ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے اب دل احد ہیں غیر شادی شدہ عورت کے بال کاٹنا اور کلر کروانا کیسا غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو عورت کو عورت کی طرز کے سوا کسی دوسری طرز پر کسی دوسرے یعنی بناوٹ پر جو ہے بالوں کا کاٹنا مثلا یہ کہ مرد کی طرح کروالینا اتنے چھوٹے یا پھر بالوں کو پورا سر سے ختم کروا دینا یعنی گنجہ ہو جانا یہ دونوں صورت عورت کے لئے حرام ہیں اور اس میں شادی شدہ کا ہونا اور غیر شادی شدہ کا ہونا کوئی معنی نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی نابالگ ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ جس کو بچپن میں گنجہ کرا دیتے ہیں یا بال گنجہ کرانے کے بعد نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جب وہ بال بڑھ رہے ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے بہت زیادہ بڑے لگتے ہیں تو ان کی سیٹنگ کراتے ہیں تھیرے دھیرے تاکہ جب یہ بڑے ہو تو سیدھے پیچھے کے بال بڑے ہوتے چلے جائے اس حساب سے آگے سے یہ سب سیٹنگ کرانی پڑتی ہے یا بچی چھوٹی اس کو گنجہ کرا دیا یا چھوٹے بال رکھوا دیے بہت ساتھ چھوٹی کی بات کر رہوں میں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا گناہ گنجہ کرانے پر گناہ ہوگا جیسے کہ عمومن بچوں کو گنجہ کرا دیتے ہیں اور اگر بچی جو ہے وہ بالی ہونے کے قریب ہے اگرچہ بالی نہیں ہوئی اور اس کے بال بڑے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو گنجہ کرانا یہ جائز نہیں ہے یا بالی ہو گئی ہے نو دس سال کی اور اس کو بال چھوٹے کرا دیے یا گھر والوں کے کہنے پہ کبھی کبھی والدین بھی اس میں اپنا جو ہے وہ اہم فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اس ثواب کے کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ باو بی کٹ یا پر کٹے بال جس کو بولتے ہیں پر کٹے تو وہ جو ہے اس کو کرا لیتے ہیں بچوں کو پھر وہ پندرہ سال تک کی لڑکی ہوتی ہے تو اس کے پھر اسی طرز پر جو ہے نا بال کٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیٹ اس طرح ہو سکتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں بعد میں ادھورے سے تو اس کو بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ اگر والدین کرا آتے ہیں تو پھر جیسے بچی بالی نا بالی ہے تو ایسی صورت میں پھر والدین اس کے گناہ گار ہوں گے اور اگر والد ہونے کے بعد خود لڑکی کٹواتی ہے اپنے شوق سے اور اگر والد اس کے روکنے پر قادر ہے اور والد اس کو روک سکتا ہے تو پھر جو ہے والد کو اس پہ روکنا ضروری ہے سختی کے ساتھ اور اگر والد روکتا نہیں لیکن اجازت بھی نہیں دیتا اور بچی جو ہے وہ خود کرا آتی ہے اپنی مرجی سے اور والدین اس پہ زیادہ زور نہیں کرتے اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے چھوٹ دی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ والدین بھی گناہ گار ہوں گے خاص طور سے والد جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے کہ کسی گناہ کے کام پہ وہ روکنے پر اولاد کو قادر ہوتا ہے والد کیونکہ اولاد جو ہے وہ والدین کے ماں تہہ دے تو والد سر پرست ہے اس کا ولی ہے تو اس کو روکنے پر قدرت نے دی ہے تو ایسی صورت میں اس کو روکنا چاہیے اگر وہ نہیں روکتا ہے خوش ہے راضی ہے تو پھر وہ بھی گناہ گار ہے تو لڑکی کے اس طریقے سے بال کٹوانا جو ہے وہ ناجائز ہے اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خواتین کے اندر جو بال کٹوانے کا ایک رواج یہ بھی چلتا ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے نا وی شیپ میں جو اس طریقے سے کٹ پیچھے سے لانکے وہ نیچے سے نوک ہو جاتی ہے اور پیچھے وی شیپ کا کٹ ہوتا ہے اور بالوں کی لیند تو لگ بگ لگ بگ عورت کے مشابہ ہی ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے ایک طریقے کار یہ ہوتا ہے دوسرے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے دو موکے بال ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر نیچے سے تھوڑا تھوڑا ایک ایک انچ کاٹنا پڑتا ہے تو عورت کو اس طریقے سے بال کا کاٹنا کہ وہ عورت ہی کی طرز پر رہیں بطور فیشن میں اگرچہ آ جائیں لیکن وہ مردوں سے مشابہ نہ کرتے ہو اور کٹنگ کر لے تو اس طریقے میں عورت کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی بالوں کا نیچے سے کٹنا بال آگے بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے تو پھر ایسے میں جو ہے وہ بالوں کو بڑھانے کے لیے ان کو ان کی ہیلتھ کے لیے بالوں کی صحت کے لیے بالوں کو کٹا جا سکتا ہے یا پھر کسی نے بہت زیادہ نیچے بال ہے مثلا یہ کہ کولے تک اس کے بال آتے ہیں اس نے کٹ کے ایک بالش کٹ کے جو ہے وہ کمر تک کر لیے تو بھی جو بال کٹے ہیں ان کو دفنانے کا انتظام کیا جائے گا یعنی پبلک میں نہ ڈالے جائے جس پہ نظر پڑے کیونکہ وہ ستر ہے تو اس طریقے پردے کی چیز ہے تو اس کو عوام میں اس طرح کوڑے وغیرے میں نہ پھیکے باقی اس کے کٹوانے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جہاں عورت کے بال اور عورت کے مشابہ رہیں گے تو اس طرح سے دو موکے کٹوالیے جائیں تھوڑے تھوڑے رہیں وہ کمر تک یعنی لیند ان کی پوری لیڈیس بالوں کی ہی لگے اس میں کوئی خرابی دکھنے میں نہ ہو مردوں سے مشابہ نہ ہو اور پھر یہ کہ پردے کے حکام وہ اپنی جگہ رہیں گے اس پہ کوئی کلام اور سوال ہی نہیں ہے کہ عورت کا کٹوانی کی وجہ ہے کہ اگر خوش شادی شدہ نہیں ہے خود اپنے شوق کے لیے کٹوان رہی ہے تو بھی اس کے اندر یہ کہ جب تک وہ گناہ کا ارادہ نہیں ہوگا گناہ کا حکم دیا نہیں جائے گا اور یا پھر یہ کہ مردوں سے مشابہ نہ ہو جب تک کہ بہت چھوٹے کرا لیے جو مردوں کی میچنگ میں آ جائیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا اگر تھوڑے تھوڑے کٹوانی جائے دو موکے دور کرا لیے جائے یا کوئی ایسا دیزائن کرا لیے جائے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے یہی حکم جو ہے وہ کلر کا ہے بالوں میں شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو کلر وغیرہ اگر کرائے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے جبکہ کلر جو ہے وہ کالا نہیں ہونا چاہیے نارمل جو کلر چلتے ہیں وہ ہو لیکن ہونے چاہیے وہ عزتدار کلر اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا بھی رکھے شاید بالوں میں کلر کرانے کے بارے میں کہ توتے یا کبوتر کتنا لوگ لگتے ہیں کلر کرانے کے بعد تو اس سے تھوڑا پریز کریں شادی شدہ کے اندر ایک احکام یہ بھی آتا ہے کہ اگر کلر کرانے سے شوہر جو ہے وہ منع کرتا ہے تو پھر ظاہرے کلر عورت کو نہیں کرنا چاہیے نہیں کرانا چاہیے اور شوہر کو بالوں میں کلر کرانے کے پیسے دینا بھی واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسے دے کیونکہ اگر وہ اس کی خواہش نہیں ہے تو یہ عورت کرنا چاہتی ہے اور اگر شوہر منع کرتا تو پھر نہیں کیا جائے گا تو کلر میں بھی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اگر والدین شادی شدہ نہیں ہے تو والدین کی پرمیشن لے لے ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کی عزت پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر کلر کرا کے لڑکی باہر گھومے گی کیونکہ اگر کلر کرائے گی تو بہت زیادہ چھپائے گی تو فائدہ نہیں ہے کلر ویسٹ ہو جائے گا پیسے خراب ہو جائیں گے تو کلر کرائے جائے گا تو اس کو ظاہر کیا جائے گا اور ظاہر اگر خواتین میں کیا جائے گا تو ایک الگ بات ہے لیکن خواتین میں کیا جائے غیر مردوں میں کیا جائے یہ چیز جو ہے نا کلر کرانے والی کو دیکھنا ہے کہ کیوں اس کو کلر کرانے کی ضرورت ہے اور اگر کلر نہیں بھی کرائے گی تو حرج نہیں ہے لیکن بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہوتی ہے بالوں میں کٹنگ کرنے کی